دل باگ سنگھ کے اواز پر پانچ دن سے چل رہی ایڈی کی ریڈ آخر کار آج دل باگ سنگھ کی گرفتاری کے ساتھ ختم ہو گئی دل باگ سنگھ کے بڑے بائی راجندر سنگھ نے بتایا کہ دل باگ سنگھ کا ویپار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ راجنیتی کرتے ہیں اور ان کے گھر سے نہ ہی کیش اور نہ ہی گولڈ برامد ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دل باگ سنگھ کے لیے ہم آگے قانونی لڑائی لڑیں گے معاملہ تو راجنیتی سے پریریت ہے اور جو ہمارے سے انہوں نے جو سیز کیا ہے وہ لسٹ میرے سامنے آپ دیکھئے اس کو ایک نمور پر داکومنٹس لوز شیٹس ویڈ ریٹن پیجز جس میں میرے گھر کی ریجسٹری یا میری جمین کی ریجسٹری میرا جو گھر جو میرے دادا جی کا بنا ہوا ہے اس کی ریجسٹری اور اس کے بعد یہ آگے لکھا آتا ہے کہ کرنسی کیا ملی نل اس کے بعد جیویلری کیا ملی نل کوئی فورن کرنسی نل اس کے بعد الیکٹرونک ڈیوائسز یہ اس میں ہمارے گھر کے ٹیلی فون جیسے کوئی میری ماں کا یا میرا یا میری وائف کا یا دلواغ جی کی وائف کا یا کسی گھر کے کسی اور میمبر کا یہ اس کی لسٹ ہے اس کے بعد جی ویہیکلز جو ہمارے نام پہ ریجسٹرڈ ہے دلواغ سنگھ جی کے نام سے ان کی گاڑی ہے اور یہ آگیا آگا جی ادھر سیزرز اور نل اس کے بعد آئیٹمز ریکاورڈ بٹ نوٹ سیزڈ اس میں یہ ٹوٹل چیک بوکس کی ڈیٹیل ہے یہ بینک اکاؤنٹس ہیں جتنے ہم گھر کے میمبر سے اس کی ہے یہ چیز ٹوٹل ہمارے سے پھر کور ہوئی ہے اور اخبار لکھ رہی ہے پانچ کروڑ آگیا دو کلو سونا پکڑا گیا ایک کلو سونا پکڑا گیا بتائیے اس میں کیا سیزر ہے آپ بتائیے آپ پترکار مہدے پترکار ساتھیوں پریس کے ساتھیوں ایڈی کی طرف سے پریس کی جاری کی گئی ہے سیکنڈ ڈے کی گئی تھی ہم کہ ہم نے جو بیس لوگ ساتھ آٹھ لوکیشن پر ریڈ کی ہے وہاں سے پانچ کروڑ ہوا ہے اور آرمز ریکار ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو قریبی ہیں ان کے وہاں سی ہوا ہو میرے قریبی تو یہاں دو سو چار سو لوگ اور بھی کھڑے تو اگر ان سے کچھ ریکاوری ہو جاتی ہے یا یہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں تو اس میں میری جمعوری کیا ہے اور جہاں پہ وہ کونسی جو اس کی کہتے ہیں وہ پکڑی گئی ہے وہ دلباک سنگھ کے نام تھوڑی ہے وہ تو سر جس طریقے سے اب یہ ڈاکیمنٹ آپ دکھا رہے ہیں اس میں نیل سارا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کا کوئی فلان سٹون کریشر ہے اس میں انہوں نے کوئی غلط پرچیز لی ہے یا کوئی غلط کرا ہے تو اس میں دلباک سنگھ کا کیا صورت نے اس میں ملک لنباہ نا 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 کبami 직ر بنا سنگھ کے نام تو کچھ بھی نہیں ہے nee دلباک سنگھ تا راج نیتی کرتا ہے دلباک سنگھ کو پاڑ تھوڑی کر رہا ہے کسی بات میں بس یہ تو جس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلباک سنگھ کا نام لو یہ اس کی ہے اس کی 해주 یہ تو کئی جی اے دیموکریسی نہیں ہے یہ تو کئی ہمارے لائسنسی ہتھیار ہیں دلباگ سنگھ جی کے تو وہ ان کے پاس ریکارڈ ہے خود ڈی سی آفیس میں ریکارڈ پڑا ہوا ہے اور ڈی سی صاحب کو پتا ہے اس بات کا اور ان کو پتا ہونا چاہیے جس کے آفیس میں لائسنس پڑے آئے یا پیپرس پڑے اس کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو وہاں پہ کوئی وائن ملی ہے دلباگ سنگھ کی تھوڑی ہے وہ جس کی ہے وہ کہہ دے گا میری ہے تو کیس کہہ گا بنا بتائیے آپ یہ تو آپ زیادہ بتا سکتے ہیں یہ تو جیسے اب الیکشن آ گیا پتہ نہیں کون کون سے ساتھیوں کے اوپر کس کس کے اوپر اور بھی ریڈ ہوں گی ای ڈی نے منی لانڈرنگ کے تحت یہ اپنے ریڈ کی ہے وہ تو لکھ نہیں ہے منی لانڈرنگ لکھ دو کہیں سے کوئی اس کے کاؤنٹ میں پیسے بھی تو آئے ہوں کوئی اس کے کاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں تو پھر تو منی لانڈرنگ ہوگی نا کی کوئی پیسہ آیا کوئی اس کا بزنس ہوگا تو اس میں سے تو پیسے آئیں گے کیوں جب ، آپ مائننگ کا کام یہ کرتے ہیں ہیں آپ کرتے ہیں تو آپ دلواقسنگ کو پیسے کیوں دیں گے یا اگر کوئی اور کام کرتے ہیں Jadi آپ پیسے کو دیں گے یہ سرکاری ٹھیکہ ہے سرکاری ٹھیک کا ٹھیکے دار لیتے ہیں جو مائننگ کنڈریکٹہ ہے وہ آکشن پہ لیتے ہیں تو وہ وہ ان کی جمعہ بعد یہ بتانا ہے تو ہونکی جب تار کڑھر کے بے لیں گھراؤنڈ راجنی تھی گھراؤنڈہ آپ ہمارے سے جو جانتے ہیں نہیں اس میں ہمیں تو یہ دے گئے ہیں کہ ہم نے ارسٹ کر لیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے یہ ہمیں جاتے ہوئے سائن کرا کہ یہ پکڑا گئے ہیں اب اپنے وکیل سے بات کریں گے ایڈوکیٹ سے بات کریں گے کیس میں کیا ہے پانچ دن سے ایڈی تھی ایسا کیا کر رہی تھی مالو کی کچھ میں نہیں کچھ میں نہیں ملا آپ کے سامنے ہے یہ میں آپ کو اس کا اس کی ایک کوپی دے دیتا ہوں بھائی دیکھئے ابھی یہ تو ڈسکلوز یہ راج نہیں تک کھیل ہے ہزارا اور دلواغ سنگھ میں ڈرنے والوں میں تو ہے نہیں دیکھئے جس کے گھر میں دس سی آر پی والے کمروں میں بیٹھے ہیں اور آٹھ دس اور لوگا کے کمروں میں بیٹھے ہیں تو وہ پریشر آریز نہیں ہوگا اور اور کیا ہوگا اور سارا دن ہم تو چھے دن سے ان کی کسٹڈی میں ہیں آلیڈی کوئی یہ نہیں شہ کا میں نہیں کہہ سکتا کس کی شہ پہ ہوا یہ تو وہ تو جو آنے والے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کس کی کس کی شہ پہ ہوا کس کی نہیں ہوا لیکن ہمیں تو آپ پچھلے تین سال میں دو بار انکم ٹیکس والے پہلے انیس میں پھر اکیس میں اور اب یہ بھی چوبیس کا پہلا ہفتہ ہے تو ہمارے سے یہ کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس تو جو عام دنیا کے پاس جتنا ہے مکان بھی ہمارے گرینڈ فادر کا بنا ہوا انہی سو ساٹھ کا ہمارے ہمارے پاس وہی ہے جو ہمارے دادہ پردادہ کی ہے تو باقی ہمیں تو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا یہ کچھ بھی کچھ بھی لگا دیتے ہیں اس کے بعد لے جاؤ اندر اس کے بعد کوٹ میں کونٹیسٹ کرتے رو آگے کوٹ کی مردی ہے جو بھی ہے بار بار جانبوز کے ہراسمنٹ کی جاری ہے بس آپ آپ زیادہ سمجھ دا رہا ہے ہمارے سے آپ دیکھئے نا جی انکم ٹیکس ایک بار یہ آ جائے تو وہ دس سال کا حساب لے جاتا ہے پچھے والا بھی تو ہمارے سے تو آپ دیکھئے کہ ایک باری انیس میں ایک باری اکیس میں اور یہ تھرڈ یہ شروعات چوبیس کی ہے یہ ساری چیزیں آپ زیادہ پریس کے ساتھی ہیں آپ زیادہ سمجھتے ہیں میرے پاس تو یہ جو ہمارے سے سیز کر کے لے کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑا ہے یہ کلے سارے بھی پکش کے اوپر ہو رہی ہے کلی دل باگ سنگھ جی کے اوپر نہیں ہو رہی جتنا بھی پکش ہے اس کو ڈرائیا جا رہا ہے ہمارے پاس دو کمپینگ پرابت ہوئی ہے پولیس ٹیشن پتاب نگر میں ایک انفورسمنٹ ڈرائی ریکٹریٹ کی طرف سے جس میں انہوں نے اسلوں کے بارے میں بتایا ہے جس کے بارے میں شنکہ ہے کہ ان کا لائسنس ہے یا نہیں ہے اور ہمیں اسلے ہانڈ اوبر کیے اور ساتھ میں کمپلینڈ بھی دی دوسری کمپلینڈ انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے ایک سائز دپارٹمنٹ کو دی ہے اور ایک سائز ڈپارٹمنٹ سے ہمیں آئی ہے پرمیسیبل لیمٹ سے زیادہ ساتھ بیجو یہ جو اسلا ہے اس کے بارے میں لائسنس ہے کب تک کا لائسنس ہے سپیسیفک کیا سیریل نمبر ہے جن کے لائسنس نہیں ہے یہ ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کی جائے گی باقی بھی جو ایک سائز دپارٹمنٹ سے ہمیں کمپرین ریسیب ہوئی ہے اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہم آگے اپنی کاروائی کریں گے تو اس میں کون کو انویسٹ بلیں گے اس میں ایک اکیوزڈ ہے دل باق سنگھ فلحال اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں جو بھی نام سامنے آئیں گے ان کے اگینس بھی کاروائی کی جائے گی